زندگی تماشا بنی دنیا دہا سا بنی کتے بھی نہ پیار ملے کہا جاتا ہے زندگی کے جھروکے انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سے شروعات تو ممکن ہو سکتی ہے لیکن لاپسی کا راستہ کانٹوں کی سیج بن جاتا ہے انسان اپنے قریبی رشتوں سے جتنا بھی بھاگے لیکن زندگی کے کسی نہ کسی مول پر ان رشتوں کو انسان کو اپنا بنانا ہی پڑتا ہے اور جو لوگ ان رشتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یا ان سے منحرف ہونے کی کوشش کرتے ہیں یقینین ان کا نستو نابود ہونا تیہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے ذاتی رشتوں سے جان چھوڑانا انہیں گہری دلدل میں دھکیل دیتا ہے انسان بطور مجموعی ایک ایسے دوڑ سے وابستہ ہے جس میں یہ زمانہ مادہ پرست ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں حساسیت فرام کرتے ہیں دھوکہ دہی جیسے گناونی حرکتوں تک پہنچ جاتے ہیں اس حوالے سے عام انسان تو ایک طرف لیکن جنہیں ہم اپنا آئیڈیل یا سرمایہ حیات تصور کرتے ہیں ان کے جانب سے ایسا رویہ کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے بلخصوص جب انسان فنکار ہو بلومو پاکستان میں دیکھا گیا کہ شعبے سے منسلک مرد و خواتین کے حوالے سے بے شمار کنٹروورسیز سامنے آئیں جس پر عبام و ناس دل کھول کر گفتگو کرتے ہیں اور ان جانی مانی شخصیات کے بارے میں مفروضے گھڑے جاتے ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کسور بار فنکار خود بھی ہوتا ہے اس صورتحال میں اگر فنکار بڑا ہے اور لاکھوں لوگ اسے جانتے ہیں تو فنکارانہ اصولوں کا تقاضہ ہے کہ وہ جررت کا مظاہرہ کرے اور کھل کر سامنے آئے آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں ہم نے فلم سٹار ممتاز بیگم اور ان کے بیٹے کی پاکستان آمد کے حوالے سے آپ تک ایک خصوصی ویڈیو پہنچائی تھی اس حوالے سے ہم آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر اور دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جی بالکل ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی حدثہ زدکارہ ممتاز بیگم کی جو گزشتہ مہینوں سے پاکستان میں اپنے بیٹے زیشان راہیل باری کے ساتھ مقیم ہیں اور ایک عرصے بعد کینیڈا سے پاکستان تشریف لائی ہیں انہی کے بارے میں آج آپ کو چند ہوش ربا حقائق بتانے جا رہی ہیں گزشتہ مہینوں ممتاز بیگم پاکستان واپس آئیں دونوں نے اپنے سابقہ شوہر راہیل باری کے گھر اور دفتر جانا چاہا لیکن انہیں راہیل باری کے موجودہ گھر والوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی مصبت رویہ دیکھنے کو نہیں ملا حتیٰ کہ ممتاز بیگم کے کئی بار دروازہ کھٹ کھٹانے پر بھی راہیل باری کے گھر سے کوئی باہر نہ نکلا ممتاز بیگم نے مواقف اپنایا تھا کہ ان کا بیٹا زیشان راہیل باری راہیل باری کی اولاد ہے اور وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن اسے اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا آج کل ممتاز اور ان کے بیٹے زیشان راہیل باری لاہور میں ہی ریائش پذیر ہیں ممتاز بیگم اس کے برعکس ان کی ایک شادی کینیڈا میں ہے انہوں نے اپنے سابقا شہر راہیل باری کو بطور ان کے شہر عدالت میں طلب کر لیا اور درخواست بنا میرسے چوتھانا اکبال ٹاؤن لاہور میں جمع کرائی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میں ممتاز بیگم کو اس سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ ممتاز بیگم کے سابقا شہر راہیل باری نے انہیں اس سریعام عدالت میں بیوی ماننے سے انکار کر دیا اور عدالت کے سامنے یہ قرار کیا کہ یہ میری بیوی نہیں تو پھر کس لحاظ سے ممتاز بیگم نے راہیل باری کو عدالت بلایا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد زیشان راہیل باری کی فلم بھی منظریعام پر آ رہی ہے جس میں وہ ڈیبیو کرتے دکھائی دیں گے لیکن ذرائع کے مطابق اس فلم کے حوالے سے ابھی تک اکمی اعلان نہیں ہوا وہ بھی ایک ہوا میں چھوڑا ہوا تیر ثابت ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں دوسری جانے ممتاز بیگم اپنے اردگرد کے لوگوں میں یہ بات بھی عام کر رہی ہیں کہ انہوں نے جس شخص سے امریکہ میں 1998 میں شادی کی تھی وہ محض ایک کانٹریکٹ میریج تھی جبکہ ان کے اسی شوہر کا ایک بڑا بیان سامنے آیا 1998 میں امریکہ میں ہوئی اس حوالے سے ہم نے بھی مکمل تحقیقات سے یہ معلوم کیا خالد عوان کے پاس شادی کی تصویریں بھی موجود ہیں اور نکاح کی کاپی بھی خالد عوان کہتے ہیں کہ ساری صورتحال میں ممتاز بیگم اس شادی کو اس ساری صورتحال میں ممتاز بیگم اس شادی کو کانٹریکٹ میریج کا نام کیوں دے رہی ہیں جبکہ ان کے پاس ان کی شادی اور بچوں کے حوالے سے تمام تر ثبوت تفصیلات موجود ہیں جبکہ عرصہ پچیس سال سے ممتاز بیگم کے راہیل باری سے ہونے والے بچوں نے خالد عوان کے پاسی تعلیموں تربیت پائی اور انہوں نے ہی راہیل باری اور ممتاز بیگم کے بچوں کی دن رات ایک کر کے پرورش کی لیکن اس کا یہ صلاح دیا گیا کہ ممتاز بیگم مجھے اپنا سمجھنے سے ہی انکاری ہو گئیں یہی نہیں شادی کے بعد جب ممتاز بیگم نے اپنے گھر والوں کے سامنے خالد عوان سے شادی کا اقرار کیا تو ان کے خاندان نے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا اس حوالے سے ممتاز بیگم کے شوہر خالد عوان جو کہ آج کل کینرہ میں مقیم ہیں دردانہ رحمان بتا چکی کہ ممتاز بیگم نے مجھے کہا میری خالد عوان کے ساتھ کانٹریکٹ میریج تھی ہماری ذاتی تحقیقات کے مطابق خالد عوان اس حوالے سے پاکستان میں رپورٹ بھی درز کرا چکے یہاں پر ہم باشگاف الفاظ میں انکشاف کرتے چلیں کہ ادھکارہ ممتاز بیگم آنے والے دنوں میں مقدمے کا سامنا کریں گی اور انہیں گرفتار کیا جائے گا اس سارے معاملے سے ایک اور تحقیقات سے پتا چلا کہ خالد عوان کو دوہزار ایک میں ٹی ایس آئی کا ایجنٹ سمجھ کر گرفتار کیا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں انہیں رہا کیا گیا اس دوران ممتاز بیگم ان سے ملنے آتی رہی اور رابطہ مکمل طور پر بحال رکھا اس معاملے میں ایک اور اہم کڑی جوڑی ہے جس سے ممتاز بیگم کے ایک اور بڑے فراڈ سے پردہ فاش ہوتا ہے دراصل ممتاز بیگم اور خالد عوان کا ایک میوچل اکاؤنٹ تھا جس میں چار لاکھ ڈالر موجود تھے اور یہ انہوں نے بطور امانت ممتاز بیگم کے پاس رکھوائے تھے خالد عوان کی گرفتاری کے بعد ممتاز بیگم ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور کافی بار اعتراف کیا خالد عوان کی چار لاکھ ڈالر کی رقم ان کے پاس امانت کے طور پر موجود ہے لیکن پاکستان واپس آنے کے بعد ممتاز بیگم نے رشتہ داروں اور دنیا میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ابھی بھی راہی الباری ان کے شوہر ہیں اور ان کی ان سے طلاق نہیں ہوئی جس سے ممتاز بیگم کی بددیانتی واضح ہوتی ہے خالد عوان انیس سو بانوے سے امیگریشن کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وقالت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں نیس پاکستان ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ان دنوں یہ میمبرشپ حاصل کر چکے ہیں جبکہ چھے سو پچاس لوگ بھی اس پول میں شامل نہیں تھے آپ ایک انتہائی شریف و نفس انسان ہے ایک جانب ممتاز بیگم کا خالد عوان کے ساتھ شادی سے پہلے یہی مواقف سامنے آیا تھا اور ممتاز بیگم یہی کہہ کر ان سے شادی کر چکی تھی کہ میرا ہیل باری سے ڈیوورس لے چکی ہوں دوسری جانب اکلمبے عرصے بعد پاکستان آ کر ممتاز بیگم خالد عوان سے رشتے سے انکار کر رہی ہیں اور اسے کانٹریکٹ میریس کا نام دے رہی ہیں جو کہ خالد عوان جیسے کسی باعزت انسان کے وقار کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو خالد عوان دو بڑے ممالک میں اپنی زندگی بسر کر چکے پاکستان میں بھی کافی عزت اور احترام سے جانے جاتے ہیں خالد عوان کے پاس ممتاز بیگم کی ہر ایک سوال کا جواب ہے خالد عوان کے پاس فرانی تصاویر آلبم گورمنٹ آف امریکہ کا نکہ نامہ اور بے شمار تقریبات کی ویڈیوز موجود ہیں جن میں ممتاز بیگم بطور خالد عوان کی بیگم واضح طور پر دیکھی جا رہی ہیں ہمیں سارے معاملے پر گہری نظر رکھتے ہوئے چند تصویریں ملیں جس میں خالد عوان نے خود ممتاز بیگم اور ان کے بیٹی اور ان کے بیٹے زیشان راہی الباری کو پاکستان کے لیے روانہ کیا یہ تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ گفتگو کے دوران ممتاز بیگم کے شوہر خالد عوان نے انکشاف کیا ممتاز بیگم کا اسباق اور مقدس رشتے کو پیپر میریس کا نام دے کر دھتکار دینا کسی طور درست عمل نہیں انہوں نے ایک جگہ کہا میری اور ممتاز بیگم کی شادی کو پچیس سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا میں نے اور ممتاز بیگم نے مل کر اہیل باری کے بچوں کی پرورش کی اور میں نے ہمیشہ ان بچوں کو اپنے بچے ہی تصور کیا اور انہیں اتنی ہی محبت دی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خالد عوان ایک سکچی اور کھرے انسان ہیں جنہوں نے اپنے طور پر ہر وہ ثبوت پیش کیے جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ باقی ممتاز بیگم کے شوہر ہیں اور ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ شادی کے بندن میں رہ چکے اور ابھی بھی انہیں اپنی شریک حیات تصور کرتے ہیں لیکن دوسری جانب ممتاز بیگم کا ایسے شادی اور رشتہ ازواد سے انکاری ہونا کسی لحاظ سے بھی سمجھ نہیں آ رہا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ممتاز بیگم اپنے شوہر خالد عوان کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی ہیں ان کے چہرے سے خوشری ٹپک رہی ہے اور وہ پرسکون انداز میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں خالد عوان کے ساتھ زندگی کی دو دہائیوں سے زائد کرسہ گزارنے کے بعد ممتاز بیگم کا یہ رویہ قابل مزمت ہے خالد عوان ایک دریا دل اور معاشرتی اقدار میں گندے ہوئے شخص معلوم ہوتے ہیں جن کے ہاں کسی بھی انسان کے لیے احترام کے جذبات سب سے ابل درجے پر آتے ہیں ان کے مطابق انہیں ایسا کرنے سے کسی قسم کی مشہوری نہیں چاہیے نہ ہی انہیں کسی قسم کا لالچ ہے وہ باقی اداکاراؤں کے شوہروں کی طرح نہیں جو ایک تصویر کی خاطر فلم سٹوڈیو میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ تو فن سے محبت کرنے والے انسان ہیں جو کسی بھی تما کے بغیر اس موضوع کو جاگر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو پوری دنیا کے سامنے آئے پاکستان فلم انڈسٹری سے ایک عرصے تقویہ بستہ رہنے والی ممتاز بیگم اپنے شوہر سے کیوں رابطہ نہیں رکھنا چاہتی ہیں ممتاز بیگم نے اگر راہیل باری سے طلاق لے کر خالد عوان سے شادی کی تھی تو اب اس شادی کو پیپر میریز کہہ کر جھٹلا کیوں رہی ہیں کیا ان کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ وہ اپنے بیٹے زیشان راہیل باری کو راہیل باری سے نسبت دے کر پاکستانی فلم انڈسٹری سے ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور مقاصد لے کر پاکستان واپس آئی ہیں یہ تو خدا جانتا ہے ان تمام حقائق سے پردہ تو ان کے اگلے منصوبے ہی اٹھائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سکرورٹ بیٹھتا ہے ایسا انسان جس نے پچیس سال تک زیشان راہی باری کی پرورش کی اس کے اچھے برے کا خیال لکھا اس کی تعلیم و تربیت کی نئی زندگی کے معاملے میں ممتاز بیگم کی ہر اوالے سے معاملت کی لیکن آج وہی انہیں ماننے سے انکاری ہے یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا علمیہ ہے جسے کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے تک پہنچنا ہی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کے معاملات بہتر ہو سکیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے کسی کے ساتھ پتیس سال کا لمدہ عرصہ گزارا ہو اسے کانٹریکٹ میریس کا نام دیا جائے سیاہ بالوں کی رفا کر جب سفید بالوں تک پہنچتی ہے تو زندگی کا ایک لمدہ عرصہ آپ کے رشتے کو سلامی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس صورتحال میں کوئی کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ بیش مندھار میں چھوڑ سکتا ہے جبکہ تصویروں کے ذریعے نوازے طور پر جھلک رہا ہے یہ یقیناً اچھے لوگوں کا شیوہ نہیں جو کسی کوئی اکثر مسترد کر دیتے ہیں خالد عوان نے موقف اپنایا کہ میں خود ایک حصال سنسان ہوں اور عدوی حوالے سے پاکستان میں کام کر سکا میرا کام بانو کدسیہ واصف علی واصف اور اشفاق احمد کے ساتھ نمائیا ہے نیز خالد عوان کی کتاب گریڈ گیمز بھی جلد منظریاں پر آنے والی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے غشبہ حقائق سے پردہ اٹھایا اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ خالد عوان جیسے باعزت اور جان پہچانے شخص کی شریک حیات ممتاز بیگم کیسے ایسا کر سکتی ہے کیا وہ بیٹے کی محبت میں اسے پاکستان میں انٹروڈیوز کروانے کے حوالے سے اتنی سنجیدہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے شوہر خالد عوان کا بھی خیال نہیں رکھا پھر دیر آئے درست آئے بکال شاید پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ممتاز بیگم پاکستان میں ہے اور اپنے بیٹے کی فلم کا انتظار کر رہی ہے انہیں شاید اپنے ماضی کی کوئی خیر خبر نہیں کہ ان کے شوہر خالد عوان کے سال میں اور کہاں ہے دوسری جانب ان کے شوہر خالد عوان کا موقف بھی اپنی جگہ مصبت انداز سے کھڑا ہے فیصلہ آپ خود کیجئے زیر نظر موقف واضح طور پر سامنے آ رہا ہے جس میں خالد عوان نے چیزوں کو باشتغاف الفاظ میں پیش کیا یہ خالد عوان صاحب کا ذاتی موقف ہے ہم نے اسٹوری کے ذریعے خالد عوان کا موقف آپ کے سامنے رکھا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نے کوشش کی کہ خالد عوان کے موقف کو آپ تک ویسے ہی پہنچایا جائے جیسے ہم تک پہنچا البتہ اس حوالے سے اگر ممتاز بیگم بھی اپنا موقف دینا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں